السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی بچے کی خطنہ یعنی مسلمانی کتنی عمر میں کرانا چاہیے یہ بہت ہی ضروری معلومات میں آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں حضرات خطنہ سنت ہے یہ علامت اسلام میں ہے مسلم اور غیر مسلم میں اس سے امتیاز ہوتا ہے اسی لئے عرف عام میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں عقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطنہ کیا اس وقت ان کی عمر شریف اسی برس کی تھی حوالہ صحیح مسئلہ خطنے کی مدت کم سے کم بچے کی پیدائش کے ساتھویں دن سے لے کر کے بارہ سال تک ہے یعنی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کی پیدائش کے ساتھویں دن بعد سے لے کر کہ بارہ سال کی مدت تک آپ بچے کی خطنہ کرا دیں اب اگر بچہ بارہ سال کا ہو گیا تو بارہ سال کے بعد میں آپ اس کی خطنہ کسی دوسرے سے نہیں کرا سکتے اس لئے کہ غیر اس لئے کہ اس کا سطر کھولے گا اور غیروں کے سامنے سطر کھولنا یہ حرام ہے تو اس لئے بارہ سال سے پہلے پہلے اپنے بچوں کا خطنہ ضرور کرا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ